ہے آج بھی اقبال ہمارے لیے پیدار نو نومبر ملک خدادات پاکستان میں اس مملکت کے روحانی اور نظریاتی بانو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش کے طور پر منایا جاتا ہے گجرہ والا میں یوم اقبال کے موقع پر اپنے اس قومی ہیرو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور نئی نسل کو اقبال کی ذات کے مختلف پہنوں سے روشناس کروانے کے لیے زلہ انتظامیہ کی جانب سے سی روزہ تقریبات کا اعتمام کیا گیا کمیشنر گجرہ والا ڈیویزن غلام فرید ڈیپیٹی کمیشنر سائرہ عمر اور دیگر ممبران زلہ انتظامیہ اور گجرہ والا آرٹس کانسل کے زیر انتظام ان تین روزہ تقریبات میں مختلف مقابلوں کا انعقاد کیا گیا نہیں ہے نامید بار اپنی کشنے منا سے نہیں ہے نامید بار اپنی کشنے منا سے زلہ بھر کے سکول و کالجز کے طلبات اور طالبات کے لیے اقبال کی ذات کے حوالے سے مضمون نویسی، تقریر، نات، کلام اقبال اور پینٹنگ کے مقابلے منعقد کیے گئے تیسرے روز شیرہ والا باغ میں ایک دنگل بھی منعقد ہوا جس میں ملک کے نامور پہلوانوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا میرا نام میعطیق احمد ہے میں ڈریکٹر پنجاب آرس کونسل گجرہ والا ڈویجین ہم نے یہ تین روزہ جو تقریبات اقبال کے حوالے سے رحمت اللہ کے حوالے سے کر رہے ہیں چونکہ یہ سال حکومت پنجاب محکمہ اطلاعات و ثقافت کی طرف سے اس کو اقبال کا سال قرار دیا ہے دوزر بائیس کو تقریبات اقبال کے سلسلے میں ڈسٹرک گورنمنٹ گجرہ والا جو ہے اس کی طرف سے یہ ایونٹ جو ہے پلان کیا گیا ہے اس کے ساتھ اشتراہ کیا ہے پنجاب کونسل آف دا اور گجرہ والا ڈویجین اس سلسلے میں جو ہماری ڈی سی صاحبہ ہیں اور کمیشنر صاحب ہیں ان کے ساتھ ساتھ اے ڈی سی ہیں شبیر حسین بھٹ صاحب وہ بھی جو ہیں اس مکمل پروگرام کے جو ہے سپروائزر ہیں اور ان کی طرف سے یہ ہفتہ ہے تقریبات اقبال کے سلسلے میں جو تقریبات منوکد ہوئی ہیں ان میں سے تمیٹک پینٹنگ ہے جو اقبال کا شیر دیا گیا بچوں نے اس کے اوپر پینٹنگ بھی پینٹنگ بنائیں اس کے اوپر ان پینٹنگ کی نمائش جو ہے آج آٹھ اور ناؤں اور کل شام تک جاری رہے گی اس کے ساتھ ساتھ ترنم کے ساتھ کلام اقبال کا مقابلہ کروایا گیا علامہ اقبال بلا شبہ ہماری نوجوان نسل کے اور پوری قوم کے پسندیدہ شاعر بھی ہیں اور پسندیدہ رہنما بھی ہیں علامہ اقبال کی پیدائش کے سلسلے میں اس وقت مضمون نویسی اور تقریبی مقابلہ جات اس کے علاوہ پینٹنگز کے مقابلہ جات اس وقت منقد ہو رہے ہیں اس سلسلے میں جو کہ علامہ اقبال کے تعلق سے ہالکیوٹ سے تھا تو اس ڈیویرن ہیڈکوارٹر میں ہم نے تین روزہ تقریبات کا یہاں پہ احتمام کیا ہے ذلی حکومت کے تعامل سے ذلی انتظامیہ کی طرف سے کوارڈینیٹر مجھے مقرر کیا گیا ہے ہم اپنے برپور کوشش کر رہے ہیں کہ اقبال کا جو پیغام ہے اس قوم کی تعمیر کے لیے اس کو ہم بچے بچے تک پہنچائیں اور ان کی صرف و کردار جو ہے پیغام اقبال کی روشنی میں ہم اس کو ڈویلپ کریں تو یہی میسیج ہے آج کا اس طرح کے پروگرام ہر سال ہوتے ہیں لیکن تھوڑی بہت تبدیلی وقت کے ساتھ ساتھ ہم کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارا ہر آنے والا پروگرام پچھلے پروگرام سے بہتر ہو یوم اقبال کے سلسلے میں جو ہفتہ ہے تقریبے اقبالیات منایا گیا اس میں جتنے بھی اونٹ ہوئے وہ کامیاب ہوئے اور کسی حد تک اقبال کا پیغام جو ہے وہ انہیں شاہنیوں کو پنچانے میں کامیاب ہوئے بقصد تو یہ ہے کہ جی لوگوں کو اقبال شناسی جو ہے اس کو دیا جائے تو یہ آرٹس کانسل کی خوش قسمتی ہے کہ ہم بھی جو یہ سال قرار دیا ہے علامہ اقبال کے تو اس سلسلے میں ہم بھی ان تقریبات میں شامل ہیں جو علامہ اقبال کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے پیش کی جاری ہیں اور جو آج کی نسل کو ہم جو تعرف دے رہے ہیں اس کے لیے سیڈی ڈیسٹر گورنمنٹ ہمارے کمیشنر جناب علام فرید صاحب میڈم سارا عمر اور وہ لوگ جو اس کو کامیاب کر رہے ہیں اس میں اسرائیل ایڈوکیٹ یہ سارے مبارک بات کی مستحق ہیں جیتنے والے طلباء اور طالبات کو زلین تضامیہ کی جانب سے تحائف اور انعامات بھی پیش کیے گئے ان تقریبات کا مقصد نئی نسل کو شائر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی خدمات ان کے قومیت کے پیغام اور خودی کے فلسفے سے متعارف کروانا تھا گجاوالا کے حوالے سے مزید اپٹیٹس کے لیے ہمارے چینل جی ایف پی پی کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ